چار پانچ مبالک ہیں جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ you can go for your LLM why specifically Japan اگر آپ میں LLM کرنا ہے اور آپ کو ہنڈر تھاؤزن ڈالر چاہیے باہر کسی جگہ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سات ہزار ڈالر میں آپ کسی جیپنیز یونیورسی سے LLM کر سکتے ہیں اگزیکٹلی اس مائی پوائنٹ ان کے LLM پروگرم جو ہے اس کو ورلڈ رینکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو کیسا آپ ان کو دیکھتے ہیں ٹوکیو اس سے بھی اوپر ہے اور ساکا اس سے بھی اوپر ہے نگویا یونیورسیٹی ہمیشہ ڈاک ہنڈرڈ رینکنگ میں آتی ہے ہمیشہ سے یہاں پہ جو فکیلٹی ہے اس میں تقریباً 50% جو ریشو ہے وہ انٹرنیشنل پروفیسرز کی ہے جو کسی پر لیویں گے تو آپ کو یہاں پہ جو جاگ ہے وہ بہت با سانی ملتی اور جس طرح کی آپ چاہے اس طرح کی ملکاتی ہے تو آپ جو کام کر رہانے ہیں اس سے بہا سانی آپ باز لوگ تو اپنے گھروں میں بھی ریمیٹنشیز بیچتے ہیں جو انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن پڑ رہے ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے ان انٹریشنل سینٹرز کے اندر windows اور ہماری پاس رفت ہی نہیں تھا اس اکریمینٹ کو پڑھنے کے لیے ری nurturing والے کے practicing میں ہم نے سائن کر دیئے تھے اور بعد میں وہ ہمیں گلے میں پڑ گیا ہماری law کی ہائر ایڈکیشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس اکثر اللم کرنے کے لیے جن ممالکہ انتحاب کرتے ہیں وہ انگلیس سپیکنگ کنٹریز ہوتی ہیں جس میں top of the list انگلینڈ ہے پھر لوگ امریکہ اور کینیڈا جاتے ہیں اور آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ بھی ایک option ہے اپنی ہائر سٹوڈیز کے لیے بہت کم طلباء کو یہ پتا ہوگا کہ جیپین کے اندر اگر آپ اپنے اللم کرنا چاہتے ہیں تو یہ option انگلیش میں available ہے فر لانگر پیڈ آف ٹائم یہاں پہ انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ جیپین کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ جیپنیز لینگویج ہے لیکن ہمارے ایک بڑے اچھے دوست وہاں پہ نگویا یونیورسٹی میں اللم کر رہے ہیں اور نگویا یونیورسٹی کے اندر حامل سرفراس چٹھا آج ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ہم ان سے اس اللم پرگرم کی ڈیٹیل اور سپیسیفکلی جس ایریا میں وہ سپیشلائز کر رہے ہیں which is انٹرنیشنل آر بیٹریشن کمرشل سائٹ جو کہ جس کی بہت بڑی ضرورت ہے ان دونوں ٹاپکس پہ بات کریں گے حامل تینکیو ویری مچ پر یور ٹائم مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ آپ نے جیوگرافکلی ایک کنٹری سلیکٹ کیا لوگوں کا رجعان نہیں ہے ایویرنس بھی نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم سے ہمارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں تو موز افرہ تائم جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ چار پانچ ممالک ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ you can go for your LLM why specifically japan دیکھیں میرے جو بڑے بھائیں ہیں میرے انسپیریشن بھی ہے ان فیکٹ you have met with him بیریسٹر ہمائیوں سرفراد چٹھا صاحب وہ بھی خود انگلینڈ ہی گئے بارٹ لاو کرنے کے لیے تو میرے گھر میں بھی ٹرینڈ یہی تھا کہ یوکے یا یو ایس سے ہی جایا جا سکتا ہے even even myself I explored US for my LLM program but while doing this research this came into my mind through one of my friend کہ جی japan بھی destination ہے جہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر quality education انگلیش میں مل رہی ہے اور اس کی جو cost ہے وہ یو ایس اور انگلینڈ کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی نسبت شاید 95% کام ہے 95% that seems like a joke میں like اگر آپ نے LLM کرنا ہے اور آپ کو ہنڈر تھاؤزن ڈالر چاہیے باہر کسی جگہ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سات ہزار ڈالر میں آپ کسی جیپیز یونیورسٹی سے LLM کر سکتے ہیں جی this is my point this is my point exactly this is my point آپ دیکھیں اگر آپ کو imperial یونیورسٹیز جو کہ public یونیورسٹیز ہیں جیپان کی جن میں ٹوکیو یونیورسٹی ہے اوساکہ یونیورسٹی ہے کیوتو یونیورسٹی ہے ہیروشیما یونیورسٹی ہے یہ جو 1907 اور 8 میں بنی ہیں اگر ان میں سے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کی کسٹ اگر میں پاکستانی روپیز میں بات کروں تو they are finished like fifteen hundred thousand پاکستانی روپیز میں آپ LLM کر سکتے ہیں یعنی یہ one year tuition fee اچھا اچھا مجھے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ساری یونیورسٹیز ہیں یہ تو بڑی آپ نے امیزنگ ایک بات رویل کی لیکن ان کا سٹینڈرڈ کیسے ہے اگر آپ ورلڈ ریٹنگ اور رینکنگ میں جائیں تو یہ یونیورسٹی جو ہے جو انگلیش میں LLM آپ آفر کر رہی ہیں ان کے LLM پروگرم جو ہے اس کو ورلڈ رینکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو کیسا آپ ان کو دیکھتے ہیں جی میں ہوئی دیکھیں جس یونیورسٹی سے میں کر رہا ہوں نگویا یونیورسٹی جو ہے یہ سینٹرل جیپان میں ہے نگویا اس دہ تھرڈ لارجسٹ پاپولیٹڈ سٹی آف جیپان اور انٹرسٹیل سٹی ہے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں انٹرنیشنل لاو فنز کام کر رہی ہیں جن کے آفیسز دھرو اوڈی ورڈ ہیں ان کی یہاں پہ بھی برانچیز ہیں اوساکہ ٹوکیو اور نگویا سٹی میں بھی ان کی برانچیز ہیں اور انٹرنیشنل لائرز پرم اکروس دی ورڈ دی آر ورکنگ ان دیس سٹی نگویا، اوساکہ اور ٹوکیو تو یہ جو ہے جو نگویا ہے یہ ورلڈ وائیڈ رینکنگ میں لاسٹ یر مختلف جو رینکنگز ہیں ان کے مطابق یہ ٹاپ ہنڈرڈ میں ہی رہی ہے ٹوکیو اس سے بھی اوپر ہے اوساکہ اس سے بھی اوپر ہے نگویا یونیورسٹی ہمیشہ ٹاپ ہنڈرڈ رینکنگز میں آتی ہے ہمیشہ سے اچھا دیرس گریٹ دیرس اپسولولی گریٹ اچھا cost of living جو ہے وہ بہت expensive ہے جیپین میں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک طرف ہم کم پی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو cost of living ہے that is extremely expensive تو وہ وہاں پہ compensate ہو جاتا ہو وہ برابر ہو جاتا ہو وہ معاملہ جی نہیں یہ میں سمجھے تو myth ہے وہ اس طرح سے کہ جو cost of living ہے آپ کو جو hours allowed ہیں legally working hours per week 28 hours per week کہ یہاں پہ آپ کو allowed ہیں آپ کام کر سکتے ہیں سائٹ پہ jobs کر سکتے ہیں جو کہ بہت آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ aged population آپ نے شاید پہلے پڑھ رکھا ہوگے جیپان کا سب سے بڑا ایشو aged population ہے 65 years plus لوگ ہمارے ہاں 65% youngster ہیں یا 65% old age لوگ ہیں تو ان کو labor اور لوگوں کی پہلے ہی human capital کی بہت کمی ہے تو آپ کو یہاں پہ جو job ہے وہ بہت آسانی ملتی ہے اور جس طرح کی آپ چاہیں اس طرح کی مل جاتی ہے تو آپ 38 hours میں جو کام کرتے ہیں بار ویک اس سے بہت آنی آپ بعض لوگ تو اپنے گھروں میں بھی remittances بیچتے ہیں یہاں سے اپنے living cover کرنے کے بعد اپنے institution cover کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر کام کرنا ہو تو کس طرح کا کام آپ کو مل سکتا ہے لائک کوئی law firm آپ کو job دے دیتی ہے part time job جو ہے جی جی there are paid opportunities internship opportunities ہیں law firms میں even کہ جو میری university ہیں وہاں پہ جو lawyers ہیں وہ خود visiting facility میں ہیں تو وہ ہم ان کے ساتھ in contact آ جاتے ہیں جیسے ہی ہمارا university میں admission ہوتا ہے تو جو لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس knowledge ہے skills ہیں تو پھر وہ آپ کو invite خود ہی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں اور آپ کو وہ time دیتے ہیں opportunity دیتے ہیں آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کام وہ چاہتے ہیں کہ جیپان میں skilled لوگ رہیں فیوچر میں پڑھنے کے بعد یہاں سیٹل ہوں یہ ان کی خواہش ہے جبان چیک ہے چیک ہے حامل جو faculty ہے جو faculty ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ چونکہ we are talking about the masters in law for that matter اور that again اس میں specialized areas ہیں جو faculty ہے وہ local ہے یا باہر سے لوگ یہ مگواتی ہیں یا کیا ہے اس میں جی جو میرا law program ہے اس کو یہ masters of law and political science ہے اس میں جو graduate school of law ہے نگوئی انیورسٹی کا یہاں پہ جو faculty ہے اس میں تقریبا 50% جو ratio ہے وہ international professors کی ہے from US from Canada from England and from Europe اور وہ ایسے professors ہیں جن کے international journals میں paper publish ہو رہے ہیں ہر منت اور وہ یہاں پہ full time professors کے طور پہ پڑھا رہے ہیں تو language تو issue ہے ہی نہیں اور international explorer یہ ہے کہ جو نگوئی یونیورسٹی ہے ان کی collaboration جو ivz کی یونیورسٹی دیں cross development ان کے ساتھ ان کے student exchange program بھی چل رہے ہیں مجھے خود US کا ادھر سے آگے موقع ملا free of cost جو کہ اگر آپ ویسے پڑھیں US میں تو آپ کو imagine کر سکتے ہیں کیا فیض ہے تو وہاں سے بھی student یہاں پہ آتے ہیں اور ان کی faculty آتی ہے جو یہاں پہ lecture دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے اپنا program جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ international commercial arbitration جو ہے اس کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے اس لیے کہ سی پیک آ رہے ہیں بشمار multinationals جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں اور ان کا شاید ہمارا جو جو کوٹ سسٹم ہے جو judicial سسٹم ایک ہے اس پہ اتنا trust نہیں ہے arbitration is the need of the hour اور international commercial arbitration شاید بہت ضروری ہے ہمارے یہاں پہ centers بھی نہیں ہیں ہمیں اس کے لیے سنگاپور اور باہر جانا پڑتے ہیں what kind of future do you see in this specific area دیکھیں جب میں نے یہ اپنا جو ہے thesis لکھ کے اپنی جو دیا proposal تو یہ بڑا strange تھا میرے جو دوستیں پاکستان میں جو law practice کر رہے ہیں کہ یار تم international commercial arbitration میں practice یعنی کہ لکھنے جا رہے ہو پاکستان میں رہتے ہوئے تمہیں کل پاکستان واپس آنا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی strange سی بات تھی میرا جو research thesis ہے اس کا جو title ہے وہ بھی یہ ہے کہ the criticality of commercial arbitration in Pakistan a comparative assessment to improve legislation تو ابھی دیکھیں پاکستان میں ایک بھی international commercial arbitration کے لیے institution نہیں ہے ہمارے پاس law chamber of commerce کا جو کر رہے ہیں وہ بھی domestic arbitration ہے یا بھی ادھاو arbitration کر رہے ہیں international commercial arbitration بھی ہماری legislation ہے ہی نہیں ہے اور ابھی ابھی جو نیا arbitration ایکٹ بنے 2017 کا اس پہ بھی حامد فوکس جو ہے وہ ہماری local arbitration ہے local mediation arbitration بنائیں ان کے ساتھ جیسے جیسے دیسپیوٹ والا سخت رویہ ہوتا وہ accept نہیں کرتے ہیں جب international agreements جو ہماری پارٹیز میں دوسرے کنٹریز کے ساتھ کی ہوئے ہوتے ہیں تو جب وہ پورٹس میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں یہ تو بہت expensive ہوگی یہ کیسے ہماری پارٹیز اس کو دسپیوٹ میں جائیں گی اور یہ سارے معاملات اس سے کیا ہوتا کہ ہماری جوڈیشل آفیسل جو ہیں ان کی بھی انٹرسٹینڈنگ نہیں اس کی یہ کڑی یہ ہے کہ میرے جو سپروائزر ہیں پروفیسر جارجیو فیبیو کولمبیو وہ اٹالین ہیں بسیکلی بٹ بٹ ہی سٹیڈی ان یو ایس جوڈیشل آفیسر کو اس کے اوپر لیکچر دینے انٹرنیشنل کمرشل آرمیٹریشن کے اوپر پریکٹس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا جوڈیشل سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ جوڈیشل آفیسر نے کہتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہمیں پڑھانے ہمیں سب خود یہ تو پاکستان ہے پاکستان میں جس طرح انٹرنیشن کمرشل آرمیٹریشن کی بات کر رہے ہیں ابھی سنٹر بنیں گے نیا ٹرینڈ ہے کانون بھی موجود نہیں لیکن سکوپ تو ہے لیکن جو انٹرنیشنل سنٹرز پاکستان سے باہر ہیں جس طرح سنگاپور میں موجود ہیں آپ دوبئی میں دیکھیں یوکے میں پیرس میں what kind of scope do you see for yourself or student like you جو انٹرنیشن کمرشل آرمیٹریشن پڑھ رہے ہیں ان کے لئے کیا scope ہے ان انٹرنیشن سنٹرز کے اندر دیکھیں میں جو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا انٹرنیشن کمرشل آرمیٹریشن کی وجہ سے آیا تھا چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کی وجہ سے کیونکہ پاکستان جو ہے سی پیک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا فلیکش پروجیک ہے تو اب پہلے تو ابھی تک چائنیز پبلک سیکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہے ابھی یہ نیا جو فیز ٹو یا فیز تری ہے اس میں چائنیز پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ آگے انویسٹمنٹ کرے گا جو کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ چاہید ان کی اگریمنٹ ہو یا پرائیویٹ انڈرسیل کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کا اس دن شروع ہوگا انٹرنیشنل کمرشل آرمیٹریشن کا رول وہ آپ سے اگریمنٹ کریں گے اور اس کے اندر لکھیں گے کہ اگر درورت پڑی تو انسٹیٹویشن جو ہیں وہ ہم آنکان جائیں گے یا چائنہ میں جائیں گے یا سنگھا پور میں جائیں گے تو ہم اس وقت تو جذباتی ہوگے کچھ بھی کنٹریکٹ سائن اگریمنٹس کریں گے تو یہی ہوگا کہ ہمارے پاس لائیرز اس طرح سے ٹرین نہیں ہوگے جو پاکستانی لائیرز اس کام کو جان دیں وہ پاکستان میں کام نہیں کر رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہی رہ رہے ہیں کیونکہ سکوپ نہیں ہے تو میری بیشکلی اس کے بیچھے وزڈم یہ جی کہ میں پاکستان آؤں اور میں بیشک چھوٹے سے لیول پہ لیکن میں ایک انیشیٹیو لوں گورنمنٹ کے ساتھ بھی گو کروں اپنی لیگل فریٹرنیٹی کے ساتھ کروں جوڈیشل آفیسر کے ساتھ کروں اور ایک ڈیبیٹ شروع کروں کہ ہمیں اس طرف جانا ہے یہ ہی ہمارا فیوچر ہے مگر یہ نہیں کرتے تو ہم انیویسٹمنٹ جو ہے انٹرنیشنل اس کو اپنی طرف نہیں لے کیا چھیک چھیک اچھا مجھے ایک آخری بات جو آپ سے جانی ہے کہ آپ نے یہ بڑی زبردست ایک آج شیئر کی سٹڈی ان جیپین ایکشلی ان اس ناٹ ان لی لاؤ آئی بلیگ جو باقی ایریاز ہیں اس پہ بچے جا کے وہاں پہ سٹڈی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ جس طرح آپ نے کہا مجھے جذبہ آپ کے اندر نظر آت ہے آر جو ویلنگ سٹوڈنٹ گائیڈ سٹوڈنٹ جو آر کن سٹڈی ان جیپین ایکشلی شو دیم گوڈ اپرچونیٹی اگر مسئلہ ریسورسز کا ہے یا لیک آف انفرمیشن کا ہے تو ہم ہماری ڈیوٹی ہے نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ہم اس گیپ کو فیل کریں ان کو آویرنیس دیں ان کو جس طریقے سے بھی ہماری ہیلپ مل سکتی ہے ہمارے نالج سے ہمارے ہونے سے میں اس لیے اٹریشن ہے جس پہ بہت ضرورت ہے اور میں انکرچ کروں گا کہ ہمارے جو لوگ سٹوڈنس ہے اس ایریا کی طرف فوکس کریں جہاں پہ بشمار ایریا میں شاید انہیں گنجائش نہیں ملتی راستہ نہیں ملتا شاید ڈیوٹی فکیشن کی ضرورت ہے یہ ایک ایریا ملتا ملتا